السلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ فرنس آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں وین رار سوفٹویر نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں وین رار ایک ایسا سوفٹویر ہے جس کی مدد سے آپ اپنی فائلز کو زپ یا انزپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی فائل کا سائز بڑا ہے تو آپ اس کو کمپریس کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں یا آپ کے فولڈر کے اندر زیادہ فائلز ہیں آپ ان کو ایک فائل میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وین رار سوفٹویر کی مدد سے ان کو زپ کر کے ایک ہی فائل کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وین رار سوفٹویر آپ کو کس طرح ملے گا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنٹلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں سب سے پہلے آپ نے براوزر اوپن کر لینا ٹھیک ہے اور گوگل کے اندر لکھنا ہے داؤنلوڈ وین رار ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ وین رار جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ملیں گی لیکن آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے www.winrar.com ٹھیک ہے یہ افیشل ان کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ ڈریکٹ اوپن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ سینٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ وین رار کا ایک اوپشن نظر آ رہا ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ان کا 64 بٹ ورین ہے لیکن اس کے آپ نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا کلک ہےر فور 32 بٹ ورین اگر آپ کا سسٹم 64 بٹ اپریٹنگ سسٹم ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ وین رار سے کریں گے اگر آپ کا سسٹم 32 بٹ ورین ہے تو آپ 32 بٹ ورین کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ آپ کس طرح اپنے سسٹم میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس پی سی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے تو اس کی یہاں سے پروپرٹیز میں چلے جانا ہے جب آپ اپنے سسٹم کی پروپرٹیز میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دیوائز سپیسیفکیشنز لکھا ہوا ہے اور اس کے سیکنڈ لاس پہ مجھے یہاں پہ سسٹم ٹائپ لکھا نظر آ رہا ہے سسٹم ٹائپ کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 64 بٹ اوپریٹنگ سسٹم لکھا ہوا ہے میرا یہاں پہ 64 بٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے تو میں 64 بٹ اوپریٹنگ سسٹم ڈاؤنلوڈ کروں گا اگر آپ کا یہاں پہ 32 بٹ لکھا ہو تو آپ نے 32 بٹ اوپریٹنگ سسٹم 32 بٹ سوفٹریٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو چلیں میرا 64 بٹ ہے تو میں یہاں پہ ونرار پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اگر آپ کا 32 بٹ ہو تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد فردر آپ نے یہ دیکھیں continue to download ونرار اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آئی ڈی ایم نے ان کا لنک فیچ کر لیا ہے یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کرتا ہوں اور میرا یہ سوفیر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی انٹریفیس آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا یہ جہاں پہ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے سیک اندر انسٹال کرنا ٹھیک ہے اور یہاں سے براوز کر کے آپ اپنی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کو بائی ڈیفالٹ اپنی لوکیشن پہ ہی رہنے دیں اور یہاں پہ آپ نے انسٹال پہ کلک کر کے اس کو انسٹال کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے یہ آپ کو فائل سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ کون کون سی فائل کو سپورٹ کرے گا آپ یہاں پہ سبی کو چیک کر لیں ٹھیک ہے سبی کو جب چیک کر لیں گے تو آپ یہاں پہ ایڈ ٹھیک ہے ایڈ ونرار ٹو ڈیکسٹوپ یعنی کہ آپ اپنے ونرار کو اگر ڈیکسٹوپ پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں شورٹ کر تو یہاں سے کر لیں سٹارٹ مینیوں میں کرنا تھے اس کو بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے کریٹ ونرار پروگرام گروپ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی چیک رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اور یہاں سے ڈن کر دیں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ سوفیر سکسس فولی انسٹال ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب اس سوفیر کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ فولڈرز کو کمپریس کر سکتے ہیں ایک ہی فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک فولڈر ہے اس کو میں لوگ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح کروں گا اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا اور یہاں سے ایڈ ٹو ارچیو ٹھیک ہے ایڈ ٹو ارچیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سیٹ پاسورڈ لکھا ہوا ہے سیٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کوئی سا بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں میں وان ٹو تری فور فائل لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ٹھیک ہے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میرا جو فولڈر ہے وہ کمپریس ہو جائے گا اور اس کو لوک لگ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سیکنڈ ڈوٹ آر اے آر جو کہ یہ فولڈر تھا یہ ونڈرار فائل کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے اب اس کو اگر میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تو فرنس کوئی بھی جب اس فائل کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سب سے پہلے یہاں پہ ایکسٹیکٹ کرنا ہوگا اور جب وہ ایکسٹیکٹ کرے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے پاسورڈ ٹائپ کرنا پڑے گا آپ نے کوئی سا بھی پاسورڈ جو بھی سٹرونگ پاسورڈ لگایا ہوگا وہ یہاں سے اوپن نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو پاسورڈ پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پاسورڈ انٹر کیا اوکے کیا تو یہ میرے پاس دیکھیں فولڈر اگین ڈی کمپریس ہو گیا ٹھیک ہے انزپ ہو چکا یہ ہمارے پاس زپ فائل تھی اور یہ ہمارے پاس جو فولڈر ہے یہ انزپ ہے ٹھیک ہے آپ ایک فائل کو بھی زپ کر سکتے ہیں سمٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں ان کا سائز جی بیز میں ہوتا ہے یعنی کہ پانچ جی بی چھے جی بی جب ان کو آپ اس میتھڈ کے ساتھ کمپریس کرتے ہیں ایک فائل کے اندر تو آپ کا جو ہے وہ فائل تقریبا پانچ جی بی سے تین جی بی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے تو ہوپ سو آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو کوئنڈ لیس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور وچنگ